بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا عزقاش وولکم تو دی شو آج انتہائی سوگوار خبر جناب ہمارے امجد صابری صاحب مشہور ساماخان قوال جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ اپنا اپنے خالے کے حصیتی سجان ملے اور انہیں جو ہے وہ دو مبینہ طور پر جو ہے دہشتگردوں نے ان لیاقت آباد کے پاس شہید کر دیا انہیں گولیاں ہماری اور فرنٹ سے گاڑی کی گولیاں ہماری باقیدہ طور پر آ کر جس پہ ان کے چہرے پر ان کے سینے پر گولیاں لگیں اور وہ زخموں کی تاب نہ لاسکے اور جب تک کہ وہ اسفتال پہنچے وہ ان کی روح پرواز کر چکی تھی وہ اپنے خالے کے حقیقی سے جان ملے یہ ایک انتہائی افسوس انتہائی دکھ اور انتہائی تکلیف دیامر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لوائقین کو صبر جمید عطا فرمائے اور ہم سب ان کے لئے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے لیکن ساتھ ساتھ ایک دعا اور بھی کرنی چاہیے ہمیں اور وہ یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سندھ حکومت ہے ہمیں آ تو نجات دلا دے یا ان کو ہدایت دے دے اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ان سے ہمیں نجات عطا فرما دے یہاں یہ وہی سندھ حکومت ہے جو آج تک کسی عام عادی کو پرٹیکشن دینے میں کامیاب نہیں ہوئی اسی کی لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے انڈر آتی ہیں سب پیٹھے بھٹے بھون رہے ہوتے ہیں یاشیا کر رہے ہوتے ہیں افطار پارٹیاں اڑا رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو میں سوشل میڈیا ہونے کے باوجود میری زبان گوارہ نہیں کرتی رمضان کے مہینے میں اس بات کو ذکر کرنے کا لیکن اس طرح کے امور چل رہے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں یہ میرے خیال میں حمدہ سابری کی شہادت جو ہے وہ ایک بھرپور طور پر تماچہ ہے سندھ حکومت کے چہرے پر سندھ حکومت کے موپر کراچی آپریشن کے اوپر ایک سوالیاں نشان ہے یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ پرسون چیف جسٹس ہسن دھائی کول کے بیٹے کو دن دھاڑے افغا کر لیا گیا کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پرسان حال نہیں کامیٹی بن گئی جانا کامیٹی بنے گی وہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی اتنی ہائی پروفائل ایک چیف جسٹس کے بیٹے کو کڈناپ کر لیا گیا وہ بھی کورٹ سے دو بچ کے نکلا دو بچ کے آٹھ منٹ پر نکلا دو بچ کے نو منٹ پر یہاں تھا اور اس کے باوجود اس بیچارے کو کڈناپ کر لیا گیا کیوں کڈناپ کیا گیا اس کی وجہ میں پیچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں اور مبیدہ دور پر کون لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں بٹ نیور دلیس انجد سابری صاحب کی شہادت جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے اس کی پرفارمنس کے لیے اب یا تو یہ پوسیبیلیٹی ہے کہ جناب کو سندھ گورنمنٹ کو میلائن کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ کے اوپر تاکہ اس تمام دونوں واقعات کا ہائی پروفائل واقعات کا ملوہ گریں اور اس کے بعد جو سندھ گورنمنٹ اپنے ویروں پر کھڑے رہے پابل نہ رہے اور مجبوراً آلٹرنیٹ کے طور پر ایک بار پھر جو آلٹرنیٹیو تیتر بٹیل قسم کی جو پارٹیاں ہیں وہ سب ایک ساتھ مل کر ایک مخلوح حکومت بنائیں جس کی کبھی کوئی ٹانگ کھیچ رہا ہوگا کبھی کوئی ٹانگ کھیچ رہا ہوگا اور اس طرح سے پیپلز پارٹی کا پڑیا یہاں سے اکھاڑا دیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ تماشا آخر کیا ہوتا ہے لیکن جو کچھ بھی ہو یہ اس وقت سویل انورسیال کے لیے چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج ہے اور میری کور کمانڈر صاحب سے اپیل ہے کہ جناب آپ اگر کراچی آپریشن کو ہیڈ کر رہے ہیں تو کائنڈلی اس میٹر کا نوٹس لیں کیونکہ آج ایک سیلیبریٹی تھا تو اس کو اڑا دیا ہے اس کے شہید کر دیا گیا اسے مار دیا گیا اس کے بائیوائیشن کے ساتھ کیا ہوا وہ اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کتنے پریشر میں ہیں لیکن عام آدمی کی جان و مال تو نہ کبھی محفوظ پہلے تھی نہ اب ہے نہ میرے خال میں آئندہ پچاس سال تک یہ حکومت اگر اسی حالات میں چلتی رہی تو کر سکے گی اپنا اور اپنے ہیلے خانہ کا بہت خیال لکھئے گا اور ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں آتھ رکھئے گا انٹل دی نیکس ٹائم اللہ لگے اکبار